بسم اللہ الرحمن الرحیم امام عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان سوگِ حسین میں اور محبتِ حسین میں غرقاب نظر آتا ہے میں ہر سال اور تقریباً کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے حضرتِ جنابِ حسین علیہ السلام کی خدمت میں حدیہِ تبریق کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرتا ہوں مگر عالم یہ ہے کہ جب حسین کا نام زبان پر آتا ہے تو نگاہیں جھگ جاتی ہیں اور زبان پر ایک طرح کی لکنت تاری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ واقعہ ہی اس قدر دل گداز ہے کہ بڑے بڑوں کے جو کلیجے ہیں وہ پانی پتا ہو جاتے ہیں تو آج میں اسی سلسلے میں چونکہ بہت ایک طویل داستان ہے اور جس طرح کے اقبال فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی ابتدا ہے اور جو حضرتِ اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرتِ امامِ حسین پر ختم ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ابتدا بہت سادہ و رنگین ہے بہت سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم ابتدا جس کی اسماعیل انتہا حسین ہے تو اس سلسلے میں اس تمام باتوں کو ایک نشست میں مکمل کرنا نہائیت مشکل ہے لہٰذا میں نے اپنی طرف سے جو حدیعہ ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خانوادہِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جو میری اگلی نشست ہوگی وہ سوانہِ حجاب حضرتِ امامِ حسین پر مشتمل ہوگی اور تیسری نشست انشاءاللہ والعزیز القریم شہادتِ حسین عقیدتِ حسین محبتِ حسین سے لبریز ہوگی تو برادرانِ اسلام میں اپنی طرف سے کیا پیش کروں چودہ صدیاں گزر گئیں اور ہزاروں شبروس گزر گئے لیکن جب بھی یہ اجام آتے ہیں نگاہیں اعترام کے ساتھ جھک جاتی ہیں میں کوئی مفتی یا کوئی مفسر نہیں کہ میں یہاں احادیث اور قرآنِ شریف سے آجات اور تاریخ سے واقعات ان کے ڈھیر لگا دوں میں تو فکرِ حسین سے منسلک ہوں میری زندگی فکرِ حسین کے اردگرد گھومتی ہے لہٰذا میں اپنی طرف سے یا کوئی کسی قسم کا حوالہ دینے کی بجائے میں تبرکن تو کہہ سکتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوَاتِ بَلَّقْ جَعُونُ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْوَرُونَ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں جان کے قربانی دے دیں ان کو آپ مردانک ہیں وہ زندہ ہیں اس طرح آلِ حسین سے متعلق بے شمار جگہوں پر قرآن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے اور اسی طرح تاریخ بھی گواہ ہے تو حسین کوئی ہم سے انجان نہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جنابِ حسین کی فکر کو صرف کتابوں تک محدود کر دیا اور اپنے مسجدوں اور امام بھرگوں تک محدود کر دیا حسین کی فکر کو باہر لانے کی ضرورت تھی حسین کی جو اصل مقصد تھا شہادت کا اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ریاست میں لانے کی ضرورت تھی اپنی خلافت اور اپنی سیاست تک مگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے حسین کے نام پر چندے لیے اور ہم نے حسین کے نام پر مسجد تعمیر کی محمد حسین غلام حسین یہ نام تو رکھ دیئے لیکن فکر حسین سے ہم محروم ہوتے چلے گئے تو اب میں اپنی بات کا آغاز کس طرح سے کروں قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین خارمادہ حسین آپ کے نانا آپ کے دادا آپ کے بابا آپ کی والدہ آپ کی نانی ذرا نگاہ ڈالیے یہ کونسا خارمادہ ہے آپ نے کس دامن میں آنکھ کھولی کس آنگن میں آپ نے پر زندگی کے بچمن کے شبروز گزارے آپ کس شفقت اور کس شفقت پدری کی سعادت اصل کرتے رہے حضرت امام حسین آپ کے خارمادہ کو سلام ہو آپ کے نانا جان کو سلام ہو آپ کی اممہ حضرت سیدہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ کو سلام ہو جناب علی حیدر کررار آپ کی شجاعت کو سلام ہو آپ کے گھر میں شہزاد گانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی خاطر دین کی خاطر دین کے احجاہ کے لیے اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے اہل و ایجال کا صدقہ اور جان گربان کر دی اور آپ کے خانوادہ پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ ناممکن ہے آپ نے جس دامن میں آنکھ کھولی وہ دامن رسالت اور دامن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور جس آنگن میں وہ آنگن نور کا آنگن تھا وہ آنگن نبوت کا آنگن تھا والدہ مطرمہ حضرت سیدہ شہزادی رسول فاطمہ تزارار رضی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے لاکھوں سلام ہو ان پر اور حضرت جناب علی حیدر کررار لاکھوں سلام ہو ان پر اور آپ کے بھائی برادر خور برادر قلان حضرت امام حسین امام حسن ان پر لاکھوں سلام ہو اور آپ کی نانی خدیجہ تلکبرہ اور آپ کے دادا جنابِ ابو طالب اور آپ کے بہن سیدہ زینب اور آپ کا خانوادہ سارا ہی سارا نور نشانِ نور تھا تو برادران اسلام ہم آخر کار یہی کاش ہماری خوش قسمتی ہوتی اگر ہم فکرِ حسین کو اور مقصدیتِ حسین کو اپنی کتابوں سے نکال کر اور اپنے سکول آف تھار سے نکال کر ہم اسے اپنی ریاست کا حصہ بناتے لیکن ہماری بد قسمتی تھی کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اس مجلس میں میں اتنا ہی کچھ کہہ سکا کہ حسین جس خانوادے سے آپ کا تعلق تھا وہ ایک مٹ نشان چھوڑے وہ بھی عظیم تھے اور یہ سلسلہ قیامہ تک قائم اور دائم رہے گا اور میں اپنی اس نشست کا اختتام جو ہے وہ اسی شعر پہ کروں گا کہ جناب سید مہین الدین چشتی حجمیری کے وہ مشہور اشار کہ حسین حسین دین است حسین دین پنا حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ اگلی نشست تک میں اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ